آگامی دو سے تیس ستمبر تک سنچالت ہونے والے دستک سنچاری روگ نینتر عبیان کے سمبند میں گورپن نیو سے وشش بات کرتے ہوئے سی ایمو ڈاکٹر ایس کے تیواری نے کہا کہ جے ای 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 ایمز کے روگ دھام کے لیے دستک عبیان کی شروعات کی جاری ہے جس کے تحت آشا کر کر تا گھر گھر جا کر لوگوں کو بخار سے بچاؤ سہت صاف صفائی رکھنے کی سلا دیں گے ویسی ایمو نے بتایا کہ سنچاری روگ سے نبٹنے کے لیے سواست ویباق پوری طرح سے تیار ہے اور لوگوں کو سواست سویدھائیں اپلاف کرانے کے لیے کاری کر رہا ہے اس سمبند میں گورپن نیو سے بات کرتے ہوئے سی ایمو ڈاکٹر ایس کے تیواری نے بتایا دو تاریخ سے تیس ستمبر تک دستک عبیان اور سنچاری روگ نینترن ماہ کے روپ میں چلے گا دو سے چودہ تاریخ تک دستک چلے گا اور دو سے تیس تک سنچاری روگ نینترن ماہ چلے گا اور اس میں دستک عبیان کا مطلب ہوتا ہے دروازے پہ جا کر آشا گھر گھر دستک دے گی ایک سے پندرہ ورشت کی عمر کے بچے جیس گھر میں ہیں وہاں وہ دستک دے گی پانچ منٹ سمیے دے کے ساف صفائی سوکشتہ مچھروں سے بچاؤ کے اپائے بتائے گی ہاتھ دھونے کے طریقے سمجھائے گی اور ساتھ میں ایک سٹیکر لگائے گی کہ ہم اس گھر پہ آئے تھے ویسے وہ جائے گی ہر گھر میں لیکن ایک سے پندرہ سال کے بچوں والے میں سٹیکر لگائے گی اس کے ساتھ ہماری آشا ماتوں کی بیٹھک کرے گی سوہم ساہتہ سموہوں کی بیٹھک کرے گی بھاگ لے گی اس میں این ایم کے ساتھ یہ سارا کارے بھی اسی بیچ میں وہ کرے گی سنچاری روگ نینترن ماہ میں ہمارے ساتھ دو تاریخ سے تیس تاریخ تک دس سے بارہ بھی بھاگ ایک ساتھ مل کے کام کریں گے جیسے فیشریز ہے پشوپالن بھی بھاگ ہے اور ڈی پی آروں کے بھی بھاگ ہیں ساف سفائی کے بارے میں سکشہ بیسیک سکشہ بھی بھاگ ہے جس میں کی ہمارے اسکولوں میں پراتھنا سفاؤں میں روگوں سے بچاؤ کے بارے میں مچھروں سے بچاؤ کے بارے میں ساف سفائی کے بارے میں ان سب چیزوں کے بارے میں چرچہ ہوگی پراتھنا سفاؤں میں پراتھ ایک دن ادھیاپک ایسا ہوگا جو ساف سفائی کے بارے میں اور مچھروں سے بچاؤ کے بارے میں بات کرے گا بیمار ہونے پر کیا کریں کیا نہ کریں اس بارے میں بات کرے گا ریلیاں نکال کے پرچار پرسار کی جائے گی اور اس کا ادھگھاٹن دو تاریخ کو شہر میں اور دو تاریخ کو ہی مننی ہے جن پرتینی دیوں دورہ ہماری سمجھ پی ایسی اور سی ایسی پر بھی کیا جائے گا تو کل ملا کے یہ تیسرا ابھیان ہے اور اس ابھیان کے مادیم سے جاگ رکتہ بہت پہلی ہے ابھیان کے مادیم سے گاؤں میں شد پیجل کی بیوستہ ہوئی ہے ہینڈ پمپوں کی مرمت ہوئی ہے جھاڑیاں کاٹی گئے ہیں نالے ساف کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے مچھروں کے جو سورس ہیں وہ کافی کم ہو گیا ہے جس سے کہ مچھر جنیت بیماری چاہے ڈینگو ہو ملیریہ ہو چکین گونیا ہو یا جی ایسو یہ ساری کم ہوئی ہیں اور اس کا پریتیکش پرامان یہ ہے کہ پیچھلے ورشوں کے اپکشہ ایک بٹا تین کیسز آئے ہیں اور ایک بٹا تین مرتو ہوئی ہے تو اسی پرکار سے یہ ابھیان شروع ہوگا دو تاریخ سے اور اس میں سبھی بیبھاغوں کی بیٹھکیں ہو چکی ہیں ہمارے بلاک لیبل پر بیٹھکیں ہو چکی ہیں سب کو سینسٹائز کیا جا چکا ہے اور سب لوگ ہم لوگ میل کے کام کریں گے سب کی مائکرو پلان بننے والی ہے اور آ رہی ہے اس کو کمپائل کر کے ہم WHO کو جو مانیٹرین ایجنسی ہے ان کو سب کو دیں گے اور پشاشن کو پھیجنے مانیٹرین ایجنسی ہے وای